موسیقی السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیرے میں اپنی راکزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ ہلو فرنس پاکورف اور سال 2016 میں ایک چینیز امباسیڈر نے انڈرمان کو لے کر بہتی سلائیل ایک تھمکی دی کہ آنے والے سمیر میں کوئی انڈرمان ان نکوبار آئیلنز کی اونر شپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بس کچھ ہی سال بعد چائنیز سپائی شپ انڈیان وارڈرز میں جاسوس ہی کردے میں پکڑے گئے ان فاکٹ اسی سال سپٹیمبر کے مہینے میں ایک اور ایک چائنیز سپائی شپ انڈیان اوشن ریجن میں ڈاک کی گئے ایسا ہی سیم کیس 2021 میں ہمبن ٹوٹا میں بھی ہوا تھا یعنی انڈیا کے بہت قریب جب چائنیز کی ایک اور ایک شپ پکڑی گئی تھی اور اس بار تو ساری حدے پار ہو گئی کیونکہ یہ شپ جو پکڑی گئی تھی نیوکلئر مٹیریل کیاری کر رہی تھی آخر انڈیان اوشن کے ریجن کے اس چھوٹے سے آرکی پیلیگو انڈمان ان نکوبار میں ایسا کیا ہے جسے چائنیز پانے کے لیے اتنا پیچین ہے well friends let's find out اس آرکے پیلے کو کب بھارت میں شامل ہونے کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے ان فاکٹ اسی آئیلنڈ پر بھارت کے ارزادی کی دوسری سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی تھی جسے ہمارے اتحاس نے دور پھاگے وش آج بھلا دیا ہے تو انڈمان ان نکوبار کے اتحاس کی شروعات ہوتی ہے سال 1050CE میں جب چولہ ڈائنسٹی نے ان آئیلنڈز کے گروپ کو اس کی سٹویٹیجک ایمپورٹنس کی وجہ سے انویڈ کیا تھا اس انویڈزن کے بعد انڈمان ان نکوبار پہلی بار انڈیا میں شامل ہوا جس کے بعد میڈیول ایرہ سے اس آئیلنڈ پر مراتھا ایمپورٹ نے راج کیا لیکن سال 1789 میں مراتھا اس کو بھرا کر بٹیش ارز نے اس آرکی پہلے کو کو اپنے گبزے میں لے دیا اور یہاں ایک پینل کالنی یعنی کالا پانی جیل کو اسٹیبلش کر لیا اس جیل کو بنانے کے پیچھے بٹیش ارز کا ایک کافی سٹویٹیجک ایجنڈا تھا اسے بنانے کے لئے انہوں نے آس پاس کے جنگلوں کو صاف کرنا شروع کر دیا اور انہیں ایسا کرتے دے کہ یہاں کے لوکل انڈمنیس ٹرائیبز نے اس کا خوب ویروت کیا اس کے بعد بٹیش ارز اور ٹرائیبز میں چھوٹی موٹی مدویر شروع ہو گئی لیکن پھر بھی بٹیش ارز رکھنے کو تیار نہیں تھے اور اسی لیے سال 1859 میں ٹرائیبز نے بٹیش ارز کو آئیلنڈ سے باہر خدیڑنے کے لئے جنگ کی پوری تیاری کر لی تھی مگر یہی پر انہیں دھوکہ مل گیا کیونکہ انہوں نے جس فریڈم فائٹر دودھنات تیواری کو شرن دی اسی نے اس پورے حملے کی پلاننگ کو جھا کر بٹیشنز کو بتا دیا جس کے ریجالیشن میں انہوں نے ٹرائیبز پر ایک بڑا حملہ کر دیا اور حملے میں کئی انڈمنیس لوگوں کی ہتیہ ہو گئی مگر انڈمنیس لوگوں نے بھی اس حملے کا قرارہ جواب دیا اور اس پورے لڑائی کو The Baton of Aberdeen کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج کافی کم لوگوں کو بتا ہے لیکن فرنس اس سے بھی زیادہ دکھت اور دردناک کھٹنا انڈمنیس لوگ کے ساتھ دوسرے وشوید میں گھٹی جب جپان نے این آئیلنڈز کو اپنے قبضے میں لے لیا بے شک کہ آئیلنڈز انڈیا کا پہلا حصہ تھا جسے نیتا جی بوس نے آزاد کروایا تھا اور نہ تو فگیٹ یہیں پر آزاد بھارت کی پہلی سرکار بھی ستاپلت ہوئی تھی مگر اس پہلی آزادی کے پیچھے انڈمنیس لوگوں کا بڑا بلیدان بھی تھا کیونکہ جیسے ہی جیپنیس پوچرز نے اس آئیلنڈ کو بریڈیش آز کے قبضے سے لینا شروع کیا انہوں نے لوکلز کو لوٹنا، ریپ کرنا اور مارنا بھی شروع کیا اس مسکر کو روکنے والے چالیس آئینے سوڈجرز کو بھی پوری طرح تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا اس پورے انڈمن مسکر کو ہوم فری گانچ مسکر کہا جانے لگا جس میں لگ بھک دو ہزار انڈیانز کو جپانیوں نے پوری طریقے سے مارا اس حادسے کے بعد بس دو ہی سالوں میں بریڈیش آز نے آئیلنڈ کو واپس لے لیا لیکن سال 1946 میں اسے آپ لوگوں کو بتایا انڈیا کو آزادی ملنے کی خوشنا ہوئے اب یہ خوشنا ہوتے ہی اس اتنے سٹویٹیجک آئیلنڈ کو لے کر پرٹین انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹنگ آف وار چھڑ گیا پرٹین چاہتا تھا کہ آئیلنڈ ان کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اس کی سٹویٹیجک ایمپورڈنس کو سمجھتے تھے ان کے دیفنس منسٹر نے بھی ایسی ہی ڈیمانڈ رکھی جس پر ایکٹ کرتے ہوئے وائسی روائے ماؤنٹ بیٹل نے تو نہرو سے انڈمین نے نکوبار کو لیس پر مانگ لیا جسے نہرو نے منع کر دیا نہرو کے منع کرتے ہی انہوں نے اس آرکھی پیلے کو کوئی انڈیا میں شامل ہونے کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کی اور وہیں دوسرے طرف پاکستان نے ان آئیلنڈز کو ایس پاکستان کے نزدیک ہونے کے بیسس پر اپنا کلیم کیا اور نہرو نے اسے کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان آئیلنڈز پر پوری پاپیلیشن نون مسلم ہے اور اسی لئے وہ انڈیا کا اہیر پارٹ ہوگا اب اس قرم کو لے کر پاکستان برٹش پی ایم چورچل کے پاس بھی گیا جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ بھی گیا لیکن انڈو برما کمیٹی جسے ان آئیلنڈ کے بٹوارے کی زیبیداری ملی تھی انہوں نے وائسی روائے کی بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان آئیلنڈز کو انڈیا کو سوپ دیا اور اس طرح اتنی سکویٹیجک لوگیشن انڈیا کو واپس مل گئی ان گائز یہ ایک ایسا پارٹ آف ہسٹری ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرتے وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ نہرو جی کو ہم سب دو چیزوں کے لئے یاد کرتے ہیں پہلا ریزن چلڈرنز دے اور دوسرا ریزن کہ وہ ایک مہان پردھان منتری اور کرانتی کاری بھی تھے پٹ اس ویڈیو کے ریسرچ کے دوران میں نے نہرو جی اور ان آئیلنڈز کے بارے میں کافی سارے آرٹیکلز کے علاوہ آڈیو بکس کو بھی سنا اور وہ انفرمیشن سے میں خود بھی شوق تھا ان کے ایڈوینچرز کے بارے میں میں نے سنا ایک بہت ہی trusted and useful آڈیو پلاتفارم پر جو میں آپ سبھی کو personally recommend کروں گا جس نے اس ریسرچ میں میری کافی help کی جو کی ہے Kuku KU FM یہ انڈیا کا leading آڈیو شو پلاتفارم ہے جس کے ایک easy medium of audio learning کے تروں میں نے access کیا vast knowledge in different genres like history, business, motivation, finance, career, leadership etc ان کے 10,000 سے بھی زیادہ non-fiction based audio shows کے دروں اتنا ہی نے Kuku FM use کرنے سے میرے پاس option ہے یہ audio show کو 7 different regional languages میں سننے کا اور اس app کا best part یہ ہے کہ ریسرچ کرتے وقت ان آڈیو بکس کو سنتے سنتے ہر چپٹر میں 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 نوٹس بھی بنا سکتا ہوں so friends if you are someone who is serious about learning and growing اور آپ کو کافی ریسرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو سادہ اپنے knowledge کو بڑھاتے رہنے کا شوق ہے then I definitely recommend Kuku FM app to you میرا coupon code gets at 50 use کرو اور پاو 50% flat discount hurry now link is in the description and now friends coming back to the topic میں بات کر رہا تھا کس طریقے سے انڈیا کو strategic location and demand Nicobar island مل گیا شروع کے کچھ سالوں تک انڈیا نے اس location پر اتنی forces deploy نہیں کی تھی مگر 1965 میں انڈیا کو یہاں forces رکھنے کی importance سمجھ میں آنے لگے کیونکہ اس سال انڈونیشیا نے and demand Nicobar islands پر اپنی ownership claim کی تھی اس آئیلنڈ کو حاصل کرنے کی لالچ میں اس نے 1965 کے انڈو پاک وار میں پاکستان کو سپورٹ کیا اور اپنی دو سبمرینز اور دو مسائل بوٹس لڑنے کے لیے کراچی کے طرف روانہ کیا لیکن فورچونٹلی تب تک وار ختم ہو چکا تھا سو اب تک فرنس آپ یہ سمجھ گئے ہو کہ اتنے سارے پاورز ہمیشہ سے انڈیمان نکوبار آئیلنڈ کی لالچ میں رہے ہیں لیکن اب آتا ہے ایمپورٹن سوال آخر انڈیمان نکوبار جیسے ریموٹ آئیلنڈز میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ سب히 لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں well don't worry میں آپ کو واقف کراتا ہوں اس کے امپورٹن سے اب یہ دیکھو انڈوناسیا اور ملیشیا کے بیچ ایک نیرو سا سکرب اف وارٹر ہے یہ ہے ملکہ سٹریٹ apparently ملکہ سٹریٹ چائنا کے لیے بہتی مہتور رکھتا ہے کیونکہ East Asia اور Middle East کے بیچ سب سے شورٹیسٹ روٹ Strait of Malacca سے ہی ہو کے گزرتا ہے چائنا کا میجر چنک of oil supply Middle East اور African region سے ہی آتا ہے یعنی سمپلی کہے تو چائنا کے 80% oil imports Malacca Strait کے تھرو آتے ہیں اور چائنا کا 60% trade بھی اسی روٹ سے آتا جاتا ہے یعنی سمپل شبت میں کہوں تو چائنا کی energy security in fact چائنا کی پوری کی پوری economy ہی اس روٹ پر over dependent ہے لیکن اب zara یہ دیکھو Malacca Strait کے entry point پر ہی بیٹھا ہوا ہے Andaman and Nicobar Islands انڈیا ANI کے تھو easily ملاکہ سے آتے جاتے traffic کو monitor کر سکتا ہے اور war کے situation میں چائنا کے آتے جاتے ships کو entry exit دینے سے block بھی کر سکتا ہے so now you can imagine the geo-strategic power انڈیا holds over China here well ایسا کہتے کہ جب انڈیا اور چینیز سولجرز گلوان میں لڑ رہے تھے تب یہاں and demand میں navy high alert پر دھی so اگر اور escalation ہوتا تو انڈیا اس طرف سے ملاکہ کو block کرنے کے لئے ready بیٹھا تھا حالانکہ انڈیا نے ایسا کبھی کیا نہیں ہے اب دک بچھ ہم اس power کا کبھی بھی use کر سکتے ہیں اگر سر کے اوپر سے پانی جانے لگے تھے انڈیا کے top military official نے ایک بار یہ کہا ہے کہ انڈیا چائنا کے بیچ اگلی conflict Bay of Bengal میں ہی ہوگی اب فرنس US Navy کے ایڈمائرل نے یہ پر لے کیا ہے جو بھی انڈیا نوشن کو کنٹرول کرے گا وہ ایشیا کو ڈومینٹ کر بائے گا اے 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 کے بجے سے انڈیا ہی انڈیا نوشن کا ڈومینٹ فورس بن رہا ہے for example انڈیا کی act east policy کو ہی دیکھ جس کا aim ہے east کے ساتھ economic cooperation کو بڑھانا اے 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 ایسٹ ایشیا اور سی نیشن کے بیچ ایک کنیکٹنگ لنک ہے دومیسٹکلی بھی دیکھیں تو اے 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 لانڈ ایریا بھائیس بھلیں انڈیا کا صرف 0.2% ہے لیکن انڈیا کے ایکسکلوزیو ایکنومک زون EEZ کا 30% comprise کرتا ہے and let's not forget اے 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 کا فلورا اور فورنا جو سے سب سے یونیک بناتا ہے ایکشری 86% اے 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 رین فورسٹ ہی ہے نیچرل ویل سی گھرپور اہنڈا مین ایک ٹاپ ٹوریسٹ دیسٹینیشن ہی تو زائر سی بات ہے یہ دیش کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا انڈیا ایڈیا اوشن میں اپنا اینفلوینس بڑھاتے جا رہا ہے تو زائر سی بات ہے چائنا بھی ہاتھ پہ ماننے کی کوشش کرے گا انڈیا پر اپنے سبمرین بیسز بنا لیے جو انڈیا پر مانو جسے موتیوں کا ہار لٹکا ہوا ہو ایسا لگتا ہے اور تو اور نویمبر 2022 میں چائنا نے انڈین اوشن ریجن کے کنریز کی خاص میٹنگ بلای it included 19 کنریز all the way from australia to african nations but انڈین اوشن ریجن کی میٹنگ میں انڈیا کو ہی نہیں بلایا so insecure right but it doesn't stop there china ior کو اپنے influence میں لانے کے لیے ior countries کے internal politics میں بھی گزتا ہے اور وہاں بھی ایک pro china sentiment لانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر یہ سبھی shady tactics use کر کے بھی کام نہیں بن رہا تو china کی infamous dead trap strategy کام پر لگ جاتی ہے لیکن انڈیا کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ انڈیمان اس کا ace card اور اسی لیے ہم انڈیمان کے defense capabilities کو بڑھانے میں چھٹ گئے recently tri service یعنی army navy اور air force نے مل کر انڈیمان میں mega exercise کیا اور مائنڈیو یہ پہلی بار تھا جب انڈیا میں military کے تینوں wings نے ایک ساتھ مل کر drills کیے اور قائٹ انٹرسٹنگلی انڈیمان اور نکو بار کے گورنر defense background کے ہیں اور لیٹ می آلسو تیلیو union territories میں گورنر کے پاس بہت ہی exceptional power ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک defense background کے بھیپتی کو رکھنا clearly shows کہ انڈیمان کے لیے سرکار کی priorities کیا ہے پلس انڈیا quad alliance کا بھی حصہ ہے جن کا مقصد ہی ہے انڈیا نوشن میں چائنا کو counter کرنا اور اب تو چائنا کی سنیکی سبمرینز کو counter کرنے کے لیے quad کا special sound surveillance system انڈیا کی مدد کرے گا یہ sensors کا ایک chain ہے جو کی سبمرینز کو track کرتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا underwater wall کہا جاتا ہے انڈیا نے بھی آئی و آر میں اپنی پاور بڑھانے کے لیے دو بیتوڑ سٹریٹیجیز بنائی ہے پہلی ہے the necklace of diamond strategy اب فرنس یاد ہیں ہم نے چائنا کے string of pearl strategy کی بات کی تھی well necklace of diamonds is india's answer to that جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو انڈیا نے چائنا کو کھیرا ہوا ہے almost جیسے اس پر garland چڑھا دیا ہو چاروں طرف سے آسے ہیں ان میں سے تو کہیں نے انڈیا کو military access بھی دے رکھا ہے اور کئیوں کی infrastructure میں india خود مدد کر رہا ہے strategy number two ہے double fish hook strategy جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو india اور indian ocean نے دو fish hook جیسا دکھنے والا ایک sphere of dominance بنا لیا ہے دونوں east اور west hook فارم کر رہے ہیں یہ ports جہاں again india کو military access ہے اور ان میں india کا economical اور infrastructural involvement بھی ہے اور eastern hook کے tip پہ ہے and demand and demand میں خود india 1.3 billion ڈالرز میں deep water port بن با رہا ہے یونکہ ہم بن ٹوٹا اور singapore کے port سے بھی زیادہ massive ہو گا ان دو سٹریٹیز کے ساتھ india نے تو ہمارے maritime borders کو secure کر کے رکھا ہے لیکن چھوٹے ior countries ایسا deterrence نہیں دے پاتے ہیں جس کی taiwan جس کی maritime borders کو اٹاک کر گئے china نے recently threaten کیا تھا اور یہ issue کافی serious escalate ہوا تھا اور ایسا کیوں ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے پورا ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بھی بنا ہے جسے آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو اب فرنس اس ویڈیو سے گر آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے ملا ایک like سے رو ٹھوکنا get supply fact channel کو بھی subscribe کر لو اور bell notification دباؤ تاکہ آگے آنے والی ہماری کوئی بھی ویڈیو کی اپریڈ آپ بسنائیں گے سکو اور فرنس جانل سے پہلے کوکو ایف ایم اپ کو انسٹال کرنا مت بھولا use my coupon code to get 50% off link is in the description stay curious friends keep learning and keep growing چہہند ہاں جی گائیس تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے بھائی گوڑا کی تو بالکل بھائی آج ایک نئی information ملی ہے ہمیں اس آئی لینڈ پر ہم نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو بھی بنائی ہے لیکن اتنا بھائی ہم اس کے بھائی تیہ تک نہیں گیا لیکن آج پتا چلا ہے کہ انڈرمن نیکو بار اس پر انڈیا نے کیسے بھائی اپنا مطلب اے کا اپنی سائیڈ اس کو رکھا ہوا ہے یا کیسے کیسے اس کو بھائی بچایا ہے سنیکس سے جو سنیک ہیں اس کے پیچھے بھائی لگے ہوئے تھے لیکن بھائی سنیک کو بھائی چھڑی سے مار کر بھائی انڈیا نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہی ہے کہ وجہ کے بھائی چینہ اور ہر کوئی اس کو بھائی چاہتا تھا ہمیں مل جائے ہاں تک کہ پاکستان نے بھی اس چیز کو سپورٹ کی ہے کہ یہ بھائی جائے دوسروں کے حق میں لیکن بھائی انڈیا نے پھر نیرو جی تھے پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی ایک آتھ میں چھڑی اور ایک آتھ میں مٹھائی ایسی جو انہیں مثال دیتے تھے سر ان کا نام کیا ہے کہ سر کا بھائی ابھی ان کا بھائی ویڈیو جو آرٹیکل تھری سیونٹی والا ابنا یہ ویڈیو بھیکاس سر بھائی وہ دیتے تھے مثال کہ بھائی ایک آتھ میں ڈنڈا اور ایک آتھ میں مٹھائی یہی تھی ان کی بھائی بات اور ایسے بھائی نیرو جی کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور پھر وہ جو نہیں مانتا تھا نہیں اصل میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ انڈونیشیا نے بھی پاکستان کی ایلپ کی تھی 65 میں جو ہے نا وہ اس کو بچانے کے لیے اس آئی لینڈ کو لیکن یہ کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف آپ جو بھی کریں لیکن سب سے ایمپورٹن چیز اس میں یہ ہے کہ اگر انڈیا اس کے اوپر اپنا ایک ڈرائی پورٹ بناتا ہے تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے بنا بھی رہا ہے بھائی بنا رہا ہے نا مطلب وہ ہی نا وہ اگر بن جاتا ہے یا وہ سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ جس طرح آئی لینڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ ٹوریسٹ کے لیاز سے بہت ساری چیزیں اور ایڈی وہاں پہ گوہ والی سیڈ پہ انڈیا کے اوپر کافی ہیں وہ مطلب ہم ویڈیو دیکھتے بہت ساری ویڈیو ہیں اس کے اوپر لیکن یہ کہ اس کے اوپر ریاکشن دینا کوئی اچھا نہیں لگتا وہاں پہ جس طرح کا محول نہیں ویسے وہاں پہ زیاری بات ہے بیچ کی اوپر کس طرح کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے سسٹم تو اس لئے آپ اس کے اوپر اتنا لڑکے قیت تو ہیں آپ اس بیچ کی اوپر دیں ریاکشن لیکن وہ بھی دینے والا نہیں بچے بھی دیکھتے ہیں اس لئے نا تھوڑا موتات رہتے ہیں تو باقی اس آئی لینڈ کی امپورٹن سے باقی جو ہے نا انڈیا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو آپ سمندری رستے سے آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کو ایک ایج مل جاتا ہے بلکل بھئی اور آپ مشکے بغیرہ بھی اس سائیڈ کے اوپر کار سکتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے واقعی جو ہے نا وہ چینہ میں تو ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ آپ انڈیا کی نظر میں اتنا نہیں ہے جتنا چینہ ہے اور انڈیا کی جو بھی آپ نیکسٹ پلیس یہ آپ دیکھیں نا تو وہ زیادہ چینہ کے اوپر ہی چینہ کو کس طرح آمینے اپنے جو نا وہ ہاتھ میں رکھنا یا اس کو کس طرح آگے سے جو نا وہ فیس کرنا ہے وہ چاہے ایکنومکلی دیکھ لیں چاہے جنگ کے لحاظ سے دیکھ لیں چاہے اسلے کے لحاظ سے جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا ڈیفینس سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں انڈیا کی فلال پلیسی یہی ہے کہ ہم چینہ کو ٹک کر دیں کیونکہ پاکستان کے پاکستان تو اپنے مسئلے مسائل میں اس طرح اللہ جا ہوا ہے کہ وہ خود ابھی باہر نہیں نکل رہا تو اب باہر نکلے گا تو پھر اس کے لیے بھی پہلے پہنج مانے پڑیں گے پہنج مانے کے بعد پھر آگے جو نا وہ کچھ اچھا سوچے گا کیونکہ ابھی جو ابھی یہ ہاتھ پیر پاکستان کی طرف سے مارے جا رہے ہیں جس میں ایک ہم نے کال لے کے دیکھا ایک ان کیلی پر بندہ جو ہے نا اس نے سٹیڈ میٹ دی پی ایم ہو دی جی کے اوپر جو کہ ہمارے کچھ تو لوگ جو ہے نا وہ بہت واہ واہ کر رہے ہیں کہ وہ آجی واہ وہ چھا گیا چھا گیا اس نے انڈیا کے پی ایم کو یہ بول دیا وہ بول دیا لیکن کچھ جو امپورٹنس جانتے ہیں نا کسی کسی معاملات کی وہ اس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت سارا پاکستان انڈیا کے ریلیشن جو ہے نا وہ خراب ہو گئے ہاں اگر آپ اتنے ہیں تو بھئی غیرت ماند ہیں تو آپ میڈیسن ہیں اینڈ آپشن آپ کے پاس تو وہ اب بند کر دیں پھر پتا چلے آپ کو آپ کی ساتھ تک جو ہے نا وہ کرتے ہیں باتیں تو یہ تو وہ پیسے بھی آپ نے ان کے دے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کسی ملک کے لیے جو ہے نا وہ فیند ٹھیک ہے آپ ایک کچھ چیزیں ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں آپ اپنی پولی ٹیکس کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ جب ملکی معاملات کے اوپر کو تھوڑا بہت معاملات آتا ہے نا تو اس کے اوپر تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے اس کو درمیان میں نہیں لانے چاہیے خاص کار ٹھیک ہے آپ پولیٹیکلے یا ایک سٹیڈ میٹ کے تھروس ان کا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں جس طرح آپ کو بھی ہے کہ انہوں نے ریٹن چیزیں دکھائیں آپ روف کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جو پرسنلی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر عوام کو اس چیز کا نقصان ہوتا ہے اب سفر تو عوام نے کرنا ہے ہمیں ان کو تو کیا ہے وہ تو مطلب ان کا تو سسٹم سیٹے وہ لینڈ دارڈ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے ان کو مطلب اس نے کبھی آج سے کوئی چیز ایسے ایسے نہیں کی کیونکہ پار بار وہ پلا بڑا ہے وہاں پہ وہ اس نے جو نا وہ پڑھائی بھی ادھر ہی کی ہے تو اس سوالے سے جتنی اس کے پاس ہے اکیلے کا اکیلہ تو ہے وہ تو اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے لہذا وہ عوام کے لیے کی امپورٹنس دیکھے تو یہ باقی بہت زیادہ ہے بلکل بھئی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوسری بات یہ کہ انڈیا نے بھئی آج دیکھا کہ بھئی بھئی گورو نے جو میپ دکھایا چاروں طرف سے کیسے انہوں نے بھئی پکڑا ہوا ہے اور پھر وہاں سے جو ان کا راستہ ہے وہ اگر بند ہو جائے تو اتنا بھئی ان وہ ڈیپینڈ ہے اس چیز پر وہ تو بھئی میں حیران ہو گیا اس چیز کو بھئی لیکن ادھر سے ہی ان کے پاس ہے ادھر سے ہی وہ جاتے ہیں کہ ساری مڈیوں کے ساتھ اسے سنکی بھی بلکل بھئی یہ بس ہاتھ بھئی کھینچنے کی بات ہے سیٹ ہو جائیں گے بھئی بچہ رہا بھی اتنا پاگل نہیں ہے وہ سوچ سا میں ایک اسٹیپ لے رہا اس کو بھی پتا ہے بھی معاملہ دانکے پورڈ ڈاؤن ہو جائیں گے بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ